سبسکرائب پر چینل اور شیر با شیر مصرہ با مصرہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ دوسری غزل ہے جسے ناسخ نے لکھا ہے امام بخش ناسخ ناسخ کا اصل نام شیخ امام بخش ہے وہ دس اپریل سترہ سو بہتر عیسوی کو فیضاباد میں پیدا ہوئے ان کا بچپن لکنوں میں گزرا اور وہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی ان کا شمار لکنوں کے استاد شورا میں ہوتا ہے ان کے مزاج میں خودداری بہت تھی اسی لئے وہ کبھی کسی دربا سے وابستہ نہیں ہوئے عباد کے حکمرہ غازی الدین حیدر نے انہیں ملک شورا ملک شورا کا خطاب دینا چاہتے تھے مگر انہوں نے انکار کر دیا اور عطاب کی خوف سے لکھنا چھوڑ کر کچھ عرصے کیلئے علاوات چلے گئے نظام دکن کے دیوان مہاراجہ چندو لالک نے انہیں حیدر آباد آنے کی دعوت دی مگر انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا ناسخ کی شاعری کے ظاہری حسن کے دلدادہ تھے یعنی ناسخ کی شاعری جو ہے وہ ظاہری حسن کے کو زیادہ دکھاتی ہے ان کے زمانے میں بہت سے الفاظ مطروق خرار دیئے گئے اور نئے نئے لفظوں کا استعمال بڑھا انہیں دبستان لکنوں کا بانی بھی کہا جاتا ہے تاریخ ہوئی میں انہیں خاص ملکہ حاصل تھا انہوں نے تین دیوان اور دو مصنوی ہے یادگار چھوڑی ہے ناسخ کا انتخال سولہ اگست اٹھارہ سو اٹیس کو لکھنا میں ہوا اس غزل کے مختہ کے پہلے مصرے میں شاعر نے کہا ہے کہ حضرت درد نے خوب بات کہی ہے اب درد کی بات دوسرے مصرے میں آئی ہے جسے واوین میں لکھا گیا ہے یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شاعر اپنے سے پہلے گزرے ہوئے شاعر کا کوئی مصرہ اپنے غزل میں لے کر اس کی حمایت مخالفت میں اپنے بات کہتا ہے ایسے شعر کو تضمین کا شعر کہتے ہیں یعنی اس میں دیا گیا جو دوسرا شعر ہے وہ تضمین کا شعر ہے چلی شروعات کرتے ہیں اسے پڑھتے ہیں اور ہر مصرہ اور ہر شعر لفظ با لفظ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے نہیں عشق سے زرد زردار میں ہوں اگر ہے وہ یوسف خریدار میں ہوں اب اس میں یہ سنت تلمی کا شعر ہے نہیں عشق سے زرد زردار میں ہوں زردار کے معنی دولت مند بہت زیادہ دولت مند جو شخص ہوتا ہے اسے زردار کہتے ہیں اگر ہے وہ یوسف خریدار میں ہوں اب اس شعر میں شعر کہتا ہے میں عشق سے زرد زرد یعنی ڈرہ ہوا نہیں ہوں بلکہ اس سے مالا مال ہوں عاشق ہوں اگر دوست یوسف یعنی حسین و جمیل ہے یوسف علیہ السلام کی طرح تو میں اس کا خریدار ہوں حسن پرست ہوں اس شعر میں شعر نے خود کو ایک سچا اور مضبوط ارادہ والا عاشق اور حسن پرست خرار دیا ہے وہ نہیں گھبراتا میں عشق کو کسی بھی صورت میں حاصل کرنا چاہتا ہے اگر دوست حسین و جمیل ہے بہت منتاز ہے تو وہ اپنے درجہ عشق کو اس کی حسن پرستی پر فدا کر دیتا ہے لہذا دوست کو چاہیے کہ وہ اپنے حسن پرست پر ناز کرے اترائے نہیں بلکہ یہاں بہت زیادہ حسین معشوق دوست کے لئے یوسف کو استعارہ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت انسان تھے اور عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی تھی چونکہ اس شعر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے اور آپ کے خریدے جانے کا واقعہ ہے تو یہ سنتِ تلمی کا شعر ہے اس میں دو الفاظ زرد اور زردار استعمال کیے گئے ہیں اور دونوں میں یہ تجنی سے زائد کا ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے اس شعر میں تجنی سے مزیل ہے اس شعر میں خوبصورت دوست کو یوسف کہا گیا ہے وہ بیزار مجھ سے ہوا زار میں ہوں وہ بیزار مجھ سے ہوا زار میں ہوں وہ میں خوار غیروں میں ہے خوار میں ہوں اب دیکھئے خوار اور میں خوار یہاں پر بھی استعمال کیا گیا ہے یعنی شعر کہتا ہے کہ مجھ سے بیزار ہے جس کی وجہ سے میں یعنی شعر بری حالت میں ہے وہ میں خوار یعنی معاشق معشوق دوست غیروں کی بز میں ہیں اور میں رسوہ اور بے عزت ہو رہا ہوں شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہتا ہے انہوں سے دوست کی موجودی اور وصلت سے شاعری کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے لیکن دوری ہونے سے وہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور گھبرا ایسا رہتا ہے بے چین رہتا ہے حالانکہ بے زاری اور عاجز ہونے والے معاملات میں شاعر کا کوئی خصور نہیں پھر بھی شاعر یہاں پر اپنے محبوب کو اپنے دوست کو بدنام کرتا پھر رہا ہے یعنی اس کا جو دوست ہے وہ زام میں مبتلا ہے رخیبوں میں شاعر کو بدنام کر رہا ہے جس کی وجہ سے شاعر کی رسوائی ہو رہی ہے اب اس شعر میں زار اور بے زار یعنی دو الفاظ ہے جس میں بے اور یک استعمال کیا گیا ہے یہاں پر بھی شعر میں تجنی سے مضیل استعمال کی گئی ہے اور اسی طریقے سے یہاں پر میں خوار اور خوار یہ دو لفظ استعمال کی گئے ہیں اس میں اسی خبیل کا یہ دوسرا شعر ہے تمنا ہے ساخی کبھی بزم میں تمنا ہے ساخی کبھی بزم میں میں وہ سرشار ہو اور ہوشیار میں ہوں اب اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے یعنی اے ساخی میری تمنا یہ ہے کہ میں بزم میں دوست نشے میں چور ہوں اور میں ہوشیار و بیدار رہوں اور ہوتا یہ ہے کہ دوست کی حسن جمال کے اثر سے شعر مست و سرشار ہو جاتا ہے اور دوست اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور شعر کی جذبات سے کھیلتا ہے اچھا بھلا شعر خانہ خراب ہو کر رہ جاتا ہے شعر نے اس شعر میں صورتحال کے برعکس اس تمنا کا اظہار کیا ہے کہ شعر سے متاثر ہو کر دوست سرشار ہو جائے شعر بیدار و خبردار رہے لاور دوست پر غلبہ حاصل کر لے وہ کرتا ہے باتیں وہ کرتا ہے باتیں میں کرتا ہوں آہیں وہ کرتا ہے باتیں میں کرتا ہوں آہیں گہر بار وہ ہے شرر بار میں ہوں اب اس شعر میں شعر کیا کہتا ہے دوست باتیں کرتا ہے شعر آہیں بھڑتا ہے وہ موٹی لٹاتا ہے اور میں چنگاریاں بڑھ ساتا ہوں گہر بار موٹی لٹانا شرر بار یعنی کہ چنگاریاں برسانا اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے وہ اپنے دوست کی خوبیوں کو بیان کرتا ہے اس کے حسن جمال کی تعریف کرتا ہے انداز گفتگو کو بھی بیان کرتا ہے اس شعر میں شاعر نے دوست کے انداز گفتگو کو موضوع بنایا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا دوست بہت زیادہ باتونی ہے شاعر نے دوست کے انداز گفتگو کو خوبی بیان کرنے کے بعد یہ قرابی بیان کی ہے کہ اس کی شیری بیانی سے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں ان میں رقیب بھی ہے دشمن بھی ہے جن کی دلچسپی سے شاعر کے دل میں آگ لگ جاتی ہے وہی بولتا ہے جو میں بولتا ہوں وہی بولتا ہے جو میں بولتا ہوں اگر وہ ہے بلبل تو منخار میں ہوں اب اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے دوست وہی بولتا ہے جو شاعر بولتا ہے اگر وہ بلبل ہے تو اس کی منخار یعنی اس کی چونچ شاعر ہے ایسا شاعر کا کہنا ہے عشق و محبت کے مراحل میں ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ حسن و عشق یعنی شاعر اور معاشق کے خیالات ایک ہو جاتے ہیں دونے کی باتیں یقصہ ہو جاتی ہیں اس شعر میں بھی شاعر دوست کا معاملہ مذکورے والا صورتحال میں بیان کر چکا ہے اختیار کر چکا ہے بات تو دوست کر رہا ہے لیکن شاعر کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے جو دوست کی زبان سے نکلنے والے خیالات ہیں وہ شاعر کے جذبات کی اخقاسی کرتے ہیں دگرگو ہے ہر آن وضع محبت دگرگو ہے ہر آن وضع محبت کبھی غیر میں ہوں کبھی یار میں ہوں اب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ محبت کرنے کا انداز ہر وقت بدلتا رہتا ہے میں ہی ایک فرد کبھی غیر ہو جاتا ہوں کبھی یار ہو جاتا ہوں شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ شاعر کا دوست مستخل مزاج نہیں محبت کے معاملات میں بڑا نازک حساس ہے لیکن اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں اس کیلئے سب ایک کھیل کے سیوا کچھ نہیں شاعر کے ساتھ بھی اس طور سے پیش آتا ہے کہ گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا وہ رنگ بدلتا رہتا ہے کہا حضرت درد نے خوب ناسخ کہا حضرت درد نے خوب ناسخ یہ ظلف بطا کا گرفتار میں ہوں اب اس شعر میں شاعر جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ حضرت درد کے جو بیان تھا اس کو انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں پیش کیا ہے یعنی ظلف اپنے پیچ و خم کے لیے جانی جاتی ہے جو بھی اس کے قریب آ جاتا ہے علج کر رہ جاتا ہے عشق کا جزمہ رکھنے والے معشوقوں کی ظلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں اور وہ بھاگ نہیں سکتے ان ظلفوں سے سابق پڑتا ہی وہ فس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جو بھی ظلف بطا کے قریب گیا اس کے لیے جال اور بھل بھلائیہ ہو گیا ہے اب یہاں پر دل جو ہے راست خزیم آباد نے لکھا ہے کہ دل ظلف بطا میں ہے گرفتار ہمارا اس دام ہے اس دام سے ہے چھوٹنا دشوار ہمارا ناسخ نے اپنے مختہ میں اپنے کو ظلف بطا کا گرفتار ہونے کا اخرار کیا ہے اور انہوں نے اس بات کو خواجہ میر درد کے حوالے سے کہا ہے یہ شیر تزمین کا شیر ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ